موسیقی اکتر انجیلی آج کا جو کتاب کے حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں ان کی کتاب ہے صوفی عظم اور جہاد ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ کتاب اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید سکرین میں ٹھیک نظر آ رہی ہو تو یہ کتاب ہے تو یہ ڈاک صاحب نے دوہزار بارہ میں غالباً یہ انہوں نے لکھی اور ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے یہ کس تحریک سے متاثر ہو کر یہ انہوں نے کتاب لکھی تو ڈاک صاحب ویلکم بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا تو ذرا آپ اپنی کتاب کے بارے میں پہلے خود ہی تھوڑا سا تعرف جو ہے وہ ذرا ناظرین کے علم کے لیے ہمیں بتائیں پھر اس کے بعد میں اپنا سواد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بہت شکریہ اب تو یہ قصہ پارینہ لگتا ہے کیونکہ اس کتاب کی تحقیق میں نے شروع کی دوہزار تین میں پھر تین چار سال میں یہ کتاب جب مکمل ہوئی اس کے بعد اس کو میں نے کچھ دیر کے لیے رکھ دیا پھر اس میں مزید اضافے ہوئے آخرکار میرے ایک بہت ہی محترم پروفیسر صاحب تھے ڈاکٹر پیٹر ریڈل صاحب بڑے سینئر آدمی ہے بہت ان کی کتابیں اور بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر پیٹر ریڈل کا تو انہوں نے مجھے تحریک دی کہ میں اس کو شائع کر دوں اور منظر عام پر لیا ہوں نہازہ جیسے آپ نے فرمایا دوہزار بارہ میں سی جی ای پبلیکیشنز یوکے نے اس کو شائع کیا اور اس کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہم یوکے میں آئے میں اپنے خاندان کے ساتھ تو اس کے نیکسٹ یئر یعنی ٹو تھاؤزن ون میں ستمبر گیارہ کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس وقت کے امریکی صدر جورج بوش صاحب نے جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ this incident this event has changed the world forever اور میں اشارہ کر رہا ہوں اس event کو جسے 9-11 کہتے ہیں 9-11 کا مطلب ہے سپٹیمبر 11 کو جو event ہوئی یعنی کہ نیو یورک کے جو twin towers تھے منہیٹن کے ان میں تیارے مار کر ان کو گرا دیا گیا 9-11 نے پوری دنیا میں جن لوگوں کو اسلام کا نہیں بھی پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا اسلام اور مسلمان اور یہ ساری terminology جو ہے یہ ساری پیل گئی انہی دنوں میں میں نے اپنا masters کا course شروع کیا تھا لندن school of theology میں تو وہاں پر جو لوگ یورپ سے اسلام سے اتنے زیادہ مطارف نہیں تھے انہوں نے اس کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے کہ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جہاد میں یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے تو اس تناظر میں پاکستان سے ہوتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں ایک ایسے فرقے کا اسلام میں ذکر کروں جس کا تعلق تعلق عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جہاد سے نہیں ہے یعنی صوفی حضرات صوفیاء اکرام جو اس طرح سے صوفیاء اکرام اور جہاد کو یعنی بیسیکلی یہ آپ کا تھیسس تھا جو آپ نے لکھا اور یہ اس کتاب کا تعرف میں نے دیکھا کتاب میں بڑی معروف شخص یہ تھا ہمارے بشپ آف روچیسٹر ڈاکٹر مائیکل نظیر علی صاحب نے اس کا اپنی طریقہ لکھا ہے تو بہرحال آگے چل کے بات ہوگی اس پہ بھی تو میرا سوال یہ ہے ابھی آپ نے اس کے پاس منظر کے بارے میں بتایا ہمیں مختصر چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو مختصر ٹائم میں ہی ہم بات کر سکتے ہیں تو تعرف تو اس کا آپ نے بتا دیا کہ نائن الائمن سے تحریک لے کے آپ نے یہ کتاب شروع کی جی تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا اس کتاب کا نام خاص طور پر صوفیزم اور جہاد ہی کیوں رکھا جبکہ یہ صوفی کرام کے بارے میں تو اس میں اب تصفف اور جہاد بھی اس کا نام ہو سکتا تھا بلکل ہو سکتا تھا اور میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا چند دوستوں سے اور علماء میں کرام سے مشورہ بھی کیا چونکہ یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے اس کو اگر میں تصوف اور جہاد کے نام سے شائع کرتا تو اس کی مارکٹنگ میں بہت پرابلم ہوتا کیونکہ لفظ تصوف سے بہت لوگ جو ہے وہ واقف نہیں ہے جبکہ لفظ صوفی سے بہت لوگ واقف ہیں اور صوفی کے حوالے سے لفظ صوفیزم یہ انگلیش کیا گیا ہے لیکن دراصل صحیح بات یہ ہی ہے کہ یہ تصوف اور جہاد ہونا چاہیے تھا لیکن بلکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں کرسچنز کو اگر آپ کرسچن لکھیں تو شاید بعض لوگوں کی بات اتنی سمجھ میں ایسائی کہیں تو وہ ان کے لحاظ سے وہ بات ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے اس اس محول کے مطابق اس محول کے مطابق تو یورپ کے محول کے مطابق صوفیزم جو تھا وہ ایک زیادہ منخز یا معروف سی بات لگتی ہے اسی معنوں میں اسی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے جبکہ تصوف عربی کا لفظ ہونے کے اس لیے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جی اچھا داکستر یہ بتائیں کہ یہ تصوف جو ہے یہ خاص طور پر صوفیزم کے حوالے سے صوفیزم یا کرام کے ساتھ ہی جھوڑا جاتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف یہ ان کی عبادت بھی ہے اس طریقہ سے تو یہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ تصوف اور صوفیہ کرام کا جنگ سے لڑائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں یہ ایک پورا من لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنی کتاب میں تصوف یا صوفیزم کو جنگ کے ساتھ کوئی لڑائی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے جی بالکل اس کتاب کو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس کو مختلف مدارج میں سے گزارا گیا سب سے پہلے کہ تصوف ہے کیا پھر اس کا پس منظر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور پھر میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی کہ آیا دنیا علم و عدب کی دنیا جو ہے تحقیق کی دنیا ہے وہ اسلام کو تصوف کو جہاد کے ساتھ ملاتی ہے کہ نہیں تو اس سے مجھے پتا چلا کہ لوگ جو کوئی بھی سرچ کریں تو صوفیزم اور جہاد آپس میں بہت کم اس وقت ان کا تعلق نظر آتا تھا لیکن جب میں نے اس کو بنظر غور دیکھا اور اس کی سٹڈی کی تو مجھے پتا چاہتا ہے دنیا میں بہت سارے مشہور صوفیاء اکرام نہ صرف انہوں نے جہاد میں ملٹری جہاد میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے ان جہادوں کی باقاعدہ رہنمائی کی جہاد آگے چل کے ان کا کچھ ذکر بھی کر سکتے ہیں اچھا تو اگر اب میں کہوں کہ سادہ لفظوں میں بلکل مقتصر ٹائم میں آپ بتائیں کہ تصوف اصل میں کیا چیز ہے اس کے کیا معنی ہے ان معنوں میں کیا کیسے آپ اس کو اس کو اس کو چند جملوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کو اپنی ذات اور اللہ تعالی کی ذات کو آپس میں ملاپ کا ایک عمل ہے کہ جو صوفی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عاشق کی طرح اپنے جیسے عاشق محبوب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دن میں رہتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ لکھ کے یا تعلیم حاصل کر کے نہیں وہ اس کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ صوفی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات اس کی نعمتوں اس کی رحمتوں اس کی بکششوں اس کی تجلیوں کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنی پوری زندگی کا جو دارا مدار ہے وہ اس ریلیشن میں گزارتے ہیں تو صوفیزم کے لوگ کہتے ہیں کہ تصوف دراصل ایک مذہب نہیں یہ ایک رشتہ ہے انسان کا خدا کے ساتھ اور جس کا یہ رشتہ بن جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں ولی کا یعنی یعنی ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تصوف ایک راستہ ہے خدا تعالی سے رابطہ کرنے کا اس کو طریقت کہتے ہیں اور یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں طریقت کے مختلف پاتس ہیں جس طریقے سے وہ اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں اور ڈائریکٹلی اس کو اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں جی 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 اچھا تو بڑی نوازل جی ابھی تھوڑا ہمیں آپ یہ بتائیں مختصر جہاد کے بارے میں کہ جہاد داراصل کیا ہے عربی زبان کا لفظ جہاد اس کا داراصل مطلب جو ہے وہ نکلتا ہے سٹرگل کے معنی میں یعنی کہ کوشش کرنے کے معنی میں کسی چیز کے لیے سٹرائیو کرنے کے معنی میں اور اس کا جو مجازی مطلب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جب کوئی برائی دنیا میں پھیل رہی ہو یا جب دنیا میں کوئی کفر پھیل رہا ہو یا بدد پھیل رہی ہو جس سے فتنہ برپا ہو اس دنیا میں تو اس کو روکا جانا چاہیے اب اس کو روکنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ جہاد ہے یعنی جہاد جد و جہد کرنا یا کوشش کرنا جی تو اس کے یعنی اس برائی کو روکنے کی کوشش منفی قوتوں کو برائیوں کو روکنے کے لیے فتنوں کو روکنے کے لیے کوشش کرنا داراصل یہ جہاد اچھا ڈاگ صاحب یہ یہ بتائیں کہ اکثر سنا ہے ہم نے کہ دو دو لفظ ہیں اسلام کے حوالے سے جہاد اکبر اور جہاد اصغر یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کتاب کی ریسرچ میں مجھے جو سب سے بڑی رکاورڈ یا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ میں اس واقعے کا جس کا آپ نے ذکر کی ہے جہاد اکبر اور جہاد اصغر اس کی تہہ تک پہنچوں کہ یہ بات کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پہ سب سے پہلے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کیونکہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سورس تک پہنچیں حوالہ ڈونڈیں گے یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پیغمبر اسلام حضرت محمد اس دنیا سے 632 اسوی میں حیالت فرما گئے 632 کے بعد ظاہر ہے وہ ساری حدیث اور سنا وہ سارا کچھ لکھا جانے لگا لیکن یہ واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جس میں آپ نے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا ذکر کیا اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا تاوقت ہے کہ علی بن عثمان حجویری حضرت حجویری جب آئے آپ کی مراد داتا گانج بخش سے داندہ گانج بخش ہے جو بری ان کی کتاب ہے کشف المحجوب یہ میرے ہاتھ میں ہے تو کشف المحجوب کتاب جو ہے یہ انہوں نے لکھی اور آپ کی وفاد جو ہے وہ ایک ہزار پچھتر میں ہوئی یعنی کہ آن حضرت کے رہلت فرما جانے کے بعد چار ساڑھے چار سال کے بعد اور اس وقت جو انہوں نے کتاب لکھی اپنی حیات میں دادا گانج بخش علی حجویری نے تو اس میں سب سے پہلی بار اس واقعہ کا ذکر ہے جس میں بلکہ میں آپ کو صفحہ بھی بتا دیتا ہوں وہ ہے صفحہ تین سو سترہ مجاہدہ نفس کا بیان اور یہاں پہ انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کی ہے کہ جب حضرت محمد ہاں حضرت جب واپس آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر کے ایک غزوہ کر کے واپس آئے تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو ابھی ہم جہادِ اسغر سے واپس آئے ہیں تو ابھی ہم جہادِ اکبر میں کرنا باقی ہے تو پھر آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ جہادِ اکبر کیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ جہادِ اکبر وہ ہے جو جہاد انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے یہ پورا واقعہ اس میں لکھا ہے لیکن یہ پہلا بیان ہے اس سے پرانی تاریخ میں اس سے پرانی احادیث میں تو یہ جو حضرت داتا گانج بخش کی کتاب ہے کشف المجہوب تو یہ ظاہر ہے یہ ان کی کتاب ہے لیکن یہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے جی بلکل جس کا حدیث میں شمار تو نہیں ہوتا حدیث میں شمار نہیں ہوتا میرا سوال یہ تھا کہ آپ کوئی کسی حدیث کا حوالہ دیں کہ جس میں جہادِ اکبر اور جہادِ اسغر کا ذکر ہوگی میرے علم میں سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات حدیث میں آئی ہے میں نے ان سے پوچھا ہے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے کتابوں میں ڈونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ پہلا واقعہ ہے اس کے بعد رومی کی مسنوی میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے جہادِ اکبر کا جہادِ اسغر کا لیکن وہ پھر بعد میں آتی ہے اور جہاں تک احادیث کی مستند کتابیں ہیں جیسے صحیح بحاری ہے صحیح مسلم ہے وغیرہ وغیرہ ان میں میری علم کے مطابق یا میری تحقیق کے مطابق اس واقعے کا ذکر نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے یعنی آپ کی تحقیق ہے جہاں تک آپ نے تحقیق کی ہے اس کا ذکر نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ جب تھیسیز لکھا جاتا ہے اس کے بعد پانچھے پروفیسر مختلف یونیورسٹیوں کے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سکم کوئی غلطی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اور اس کے بعد اسے پاس کیا جاتا ہے لہٰذا یہ کتاب جب چھپی تو یہ تمام ان مراحل سے گزر کر گئی اور اس کو یونیورسٹی نے اس قابل سمجھا کہ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے کہا کہ اس کو شائع ہونا چاہیے کچھ کچھ صوفیہ کرام کے بارے میں ان کے نام یا ان کے بارے میں مختصرن بتائیں جنہوں نے عشق حقیقی اور تصفف کا آپس میں تلق جو ہے وہ جوڑا یا اس کے بارے میں بات کی دیکھیں وہ سارے تقریباً صوفیہ کرام نے جنہوں نے کچھ لکھا ہے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے بلکہ جلال الدین رومی جن کو سلطان کہا جاتا ہے سلطان آف لورز کہا جاتا ہے ان کے دور سے خیر ساری شائری ہی عشق اور محبت اور خدا کے ساتھ یہ پیار اور ایسی چیزوں کے بارے میں اور وہ ان لوگوں میں سے جن کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق یعنی ملٹری جہاد یا فائٹنگ جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اچھا یہ رومی جو ہے ان کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ مڈونا جو سنگر ہے امریکہ کی انہوں نے رومی کا کلام جو ہے انگلیش میں گایا ہے اور اس کیسٹ کا نام ہے اس وولیوم کا نام ہے گفٹ آف لف اور جناب یہ انڈین وہاں پہ کہاں دیپک چوپرا صاحب ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیٹیشن سینٹر وغیرہ ہیں تو بہت سے لوگوں کو امریکہ میں تصوف یا صوفیزم کا انٹروڈکشن جو ہے وہ رومی کے کلام سے ہوا اس کلام سے جسے مڈونا نے گایا ہے اور کب لوگ اس بات کو جانتے ہیں جی ٹھیک ہے تو کوئی ایسے صوفیہ کرام کے بارے میں بتائیں یہ یقیناً ظاہر ہے یہ سب آپ کی کتاب کے حوالے سے میں سوالات کر رہا ہوں جن کے جوابات آپ نے اس کتاب میں دیئے ہیں تو ایسے صوفیہ کرام جنہوں نے جہاد بھی لڑا ہو صوفی بھی ہوں اور جہاد میں حصہ بھی لیا ہو دیکھیں اس طرح کے بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے میرے لیے بھی یہ باتیں نہیں تھی لیکن تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ ہمارے اپنے انڈیا میں انڈیا پاکستان اس وقت اکٹھے تھے برے صغیر میں برے صغیر ہند میں اس وقت اس وقت اپنے ولیاللہ شاہ ولیاللہ شاہ ولیاللہ جو ہیں وہ نقشبندی صوفی تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام خطرے میں بلکہ لفظ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ سب سے پہلے انہوں نے بلاند کیا جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنتر چھن رہی ہے اور ہندو حاوی ہوتے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگایا اور ایک اور دلچسپ بات جب میں نے ٹو نیشن تھیوری پہ تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری قائد آزم محمد علی جناہ نے نہیں پیش کی تھی سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا ذکر بھی شاہ ولیاللہ نے پیش کیا تھا کہ ہندوز آرہ سیپریڈ نیشن مسلم آرہ سیپریڈ نیشن اور ہمیں اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنا چاہیے اور انہوں نے پھر خطود لکھے نجیب و دولہ کو وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے جہاد میں لوگوں کو بلایا اور جہاد کی سربراہی بھی کی یہ ایک نام ہے اس کے بعد احمد سرہندی ہیں رشیہ میں امام شامل تھے امام شورما تھے افریقہ میں ڈان فوڈیو تھے وغیرہ وغیرہ بہت بہت سنام ہے ٹھیک ہے یہ ظاہر ہے اس چھوٹے سے ٹائم میں ہم بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی آپ کی کتاب کے حوالے سوفیزم ان جہاد تو اس میں ہم نے بہت کچھ جاننے کی کوشش کی دوبارہ بھی ہم اس پہ کریں گے بات خاص طور پہ امام شورما اور امام شامل جن کا رشیہ سے تعلق ہے اور امام شامل نے تو سنیا کہ شاید خلافت بھی قائم کی تھی بالکل انہوں نے خلافت بھی قائم کی تھی اور اپنے زمانے میں وہ رشیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے آپ کو یاد ہوگا جب نائن الیون کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کو انیمی نمبر ون کہا کرتے تھے تو جب امام شامل زندہ تھے اور ان کی خلافت قائم تھی چچنیا کے علاقے میں کوکاف کے پہاڑوں میں تو اس وقت رشین آرمی جو ہے اور رشین سٹیٹ جو ہے ایمپائر تھی اس وقت رشین ایمپائر وہ انہیں انیمی نمبر ون کہا کرتے تھے اور اس وقت ان کا بہت بڑا مطلب ہے پوری دنیا پہ خوف چھایا ہوا تھا اس لیے کیونکہ ان کی اپنی افواج تھی اپنا ان کا طریقہ کار تھا خلافت چلانے کا اور انہوں نے خلافت قائم کی لیکن آخر کار پھر انہوں نے صلاح کر لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاک صاحب یہ بتائیں اب اب آخر میں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ اگر کسی کو خرید نہیں ہو تو یہ کان سے ملے گی یہ کتاب ابھی تک ایمزن پہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ یوکے کے سٹور جو ہیں جیسے واتر سٹون ہے بلیک ویل ہے اور اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو سٹور ہے کرسچین اردو رائٹرز ڈ پویٹس کوپ کے نام سے کوپ بک سٹور ڈاک 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 پہ بھی موجود ہے مختلف جگہوں پہ لائبریڈیوں میں بھی اس کو فزیرہ ہی دی گئی کانگریس کی لائبریڈی میں اور بریڈش لائبریڈی میں بھی یہ کتاب موجود ہے کانگریس آپ مطلب ہے امریکن کانگریس اچھا اوکے ٹھیک ہے تینکیو ڈاک صاحب ایک آخری سوال اس کے بعد ہم اپنا پروگرم ختم کریں گے کیمریڈی یونیورسٹری نے کوئی کتاب شائع کیا جس میں صوفیانہ شائری کے حوالے سے آپ کا ایک مکالہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں شائع کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا بتائیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اس کتاب کے حوالے سے اس مکالہ کے حوالے سے ایک علیدہ سے اور پروگرم پیش کریں لیکن اس کے بارے میں مختصر نہ آپ ہمیں بتا دیں تائم بہت تھوڑا تائم میں ایک منٹ میں آپ بگ رہے ہیں سب سے پہلے میں تسخیر کرنا چاہتا ہوں یہ کیمریڈ یونیورسٹی نہیں کیمریڈ سکولرز پبلیکیشن جو اسی یونیورسٹی کے ساتھ منسلک اور کتاب شائع کرنے والا دارہ یہ ان کی کتاب ہے انسائٹس انٹو صوفیزم اس میں گیارہ لوگوں کے مزامین ہیں ڈاکٹر مایکل نزیر علی کا بھی مضمون ہے اس میں اور جو میرا مضمون ہے وہ ہے صوفی پویٹری کے بارے میں اوورویو کے بارے میں اور اس کی بھی بڑی اچھی قزیرہ ہی ہو رہی ہے سکولرلی ورک کے ظاہر ہے اس میں ریسرچ کی چیزیں ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو اس پہ ایک پروگرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جی 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 ضرور تو ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں گے کومنٹس لکھیں گے اور اسے سبسکرائب کریں گے آپ مجھے نیم وائز کو اجازت دیجئے شکریہ شکریہ